بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین آن میرسد مخدوم شہابتین آپ کو پتہ بڑے نوجوان دلیر صحافی ہیں پاکستان کی ان سے تفصیل سے بات ہوگی ہے بہت سر اہم معاملات خاص طور پر عمران ریاض کا لیکن سے پہلے تیرہ مہینے ہو چکے ہیں پی ٹی آئی پر تحریک انصاب مسلسل جبرو ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ جماعت اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ جذبہ استقامت اور قوم کی زد کی وجہ سے صرف کھڑی ہے یہ پہلے سے مزید طاقت پکڑ چکی ہے اور اس کے خلاف آخری حربہ تھا نو مئی جس پر میڈیا کے سارے دانشوار ساری سیاسی جماعتیں لیڈران غرج ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی یہ سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا کریک ٹاؤن روزانہ پارٹی سے توبہ طائب مافیاں پریس کانفرنسے میڈیا پرپاگینڈا تحریک انصاف پر میڈیا پر بندی لگی یہاں تک کہ عمران خان کو انہوں نے نام لینا منا کرتے فوٹو دکھانا مکمل انکمیونکیڈو جو کہتے ہیں یعنی میڈیا سے مائنس ون دس ہزار کار کنان جیلوں میں مطلب یہ چھے بندے آپ لگائیں تو تقریبا ساٹھ ہزار لوگ مسئیبت میں روزانہ ان کے گھروں کو تانے ملتے ہیں منع کیا تھا نہ جاؤ تحریک انصاف میں باز نہیں آتے ابھی بھی یہ لوگ سوچ رکھتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں چھوڑ دو خان کو اس طرح کی بہت سارے باتیں آپ سنتے ہوگے لیکن ورکر ڈٹ گیا ہزار کارکن سے زیادہ زخمی کام کاج روزگار بزنس معاشی مسائل سب کچھ تباہ و برباد پچیس کارکنان کی لاشیں خوف و حراس پھیلایا گیا جس علاقے میں وہ لاش جاتی تھی وہاں خوف و حراس پھیلتا لوگ خود مرنے والے کے لوحکین سامنے نہیں آتے میڈیا پروپگینڈا ایسا ہوا کہ جیسے اے پی ایس کے ظالمان کو پیشنی کیا گیا جس طرح تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں کو ایک دہشتگر تنظیم کی طرح بنایا گیا مرکزی قیادت سے رہنماؤں کو جس طرح توڑا گیا جس طرح کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں چھوٹے چھوٹے گروپ میں تقسیم کیا گیا لیکن ہوا کیا سب کچھ الٹا آج تحریک انصاف پہلے سے بہت زیادہ مضبوط جذبہ جوش جنون پہلے سے زیادہ قائم اقتدار ملے نہ ملے جماعت کی مقبولیت کے خوف سے لوگ الیکشن نہیں کروا سکتے کہ تمام پندرہ پارٹیاں پاکستان کی گھبرائی ہوئی ہیں سب سے زیادہ تحریک ظلموں سے تم اور شہاتے دینے والی بے رحمانہ کریک ڈاؤن سینے والی جماعت آج مقبولیت کے گراف میں سب سے اوپر عمران خان کی تقاریر اور لا الہ الا اللہ کا جذبہ خوف کے ان کے بت توڑ چکا ہے یہ جس طرح سونے کو آگ میں پکائیں کندن بن چکی ہیں لوگ میں لگتا ہے کہ کوئی کہانی ناول یا کوئی تاریخی بات آپ کو سنا رہا یہ دوہزار تئیس میں آج ہو رہے ہیں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتوار جماعت اور یہ ان کی پاکستان کی تاریخی بڑی نوکھی جدو جہد ہے میں پڑھ رہا تھا بہت ساری جماعتیں مجھے نظر نہیں آئے ان کے مخالفین میں امریکہ یورپ سے لے کر اندرونی بیرونی سب لوگ شامل ہیں ان کے سوشل میڈیا کے لیکن آپ پاور کو طاقت کو نہ بھولے یہ ایک موجزہ نظر آتا ہے کس طرح لیکن میں محرم کے دینے آپ کو پتا ہے زندگی گزارنے کا فلسفہ سیکھیں محرم کی صلح کا پیغام بجھوانا یہ سیکھنا کہ کیسے ٹکراؤ سے بچنا ہے امن کی طرف کس طرح جاننا ہے ظالموں سے حد درجہ ٹکراؤ سے گریز کرنا ہے اور یقین کریں اس میں ظالموں کا فائدہ ہے ظالموں کا فائدہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں ٹکراؤ روکنے کی نیت سے یزید کی فوج کو بار بار بہترین تجاویز دیتے رہے دس محرم کی صبح سارا دن بتاتے رہنے کہ شاید ان تیس ہزار لوگوں میں سے کسی کی آخرت بچے لیکن طاقت اور اقتدار کے نشے میں بدمست یزیدیوں نے ایک بات نہیں سنی انہیں لگتا تھا اسلحہ ہے فوج بڑی ہے حسین اکیلہ ہے اس کے ساتھ خواتین اور بچے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا امام نے اس وقت بھی انہیں ٹکراؤ سے رکنے اور ان کے انجام سے بچنے کے لئے کیا کہا وہی ہوا لیکن کربلا کے بعد جو رد عمل میں تحریک چلی مختار سقفی جیسے لوگ سامنے آئے یزیدی فوج میں شامل ایک ایک شخص کو چن چن کر عبرت کا نشانہ بنایا گیا کئیوں پر کتے چھوڑے یہ سب ان کا انجام تھا جس سے امام انہیں بچاتے رہے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ظالم کو امن اور صلح کی تجویز پیش کی جائے بار بار مذاکرات کی دعوت دی جائے تو اس میں اسی کا بھلا ہے کیونکہ یہ ریاکشن یزید کی طاقتوار فوج نہیں سمال سکی اللہ تعالیٰ اکل دے ہر دور کی یزید کو میں کہتا ہوں اکل دے اس کے لیے ظلم کے لیے نہیں ظلم تو سینہ مظلوم کیا یہ بارداتیں اس حکومت کی بھی سن لیں موجودہ حکومت اس سے کیا کر رہی ہے پینسٹھ ہزار ارب ڈالر کردہ چھوڑ کر ملک کے سارے ادارے بیچ کر یہ اپنے گناہ اپنے کیسز اپنے مسائل سارے ماف کر آ کر نہا دھو کر گھوڑے پر سوار نکلنے کو تیار ہے دبائی میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر تین سو کراس کیا چینی ایک سو ساٹھ ایک سو پین سٹھ تک چلی پہلی مرتبہ پٹرول تین سو تک چلا گیا تاریخ میں پہلی پر بجلی کا یونٹ چھپن روپے باسٹھ کا ہو چکے شاہر اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تقریبا نو لاکھ پاکستانی کچھ تو ڈنکیوں پر بچارے ڈوبے کچھ ویسے بینوں نے ملک برین ڈرین جیسے کہتے ہیں لیکن انہیں شرم نہیں آتی کہتے ہیں ہم نے ترقی کی مریم نواز بائی سرب ڈالر نے خزانے میں ملے تھے چھ فیصد دنوں بہیشت بارہ ہزار عوام کو گھر میں ملتا تھا دس لاکہ صحت کا آرڈ ملتا وہاں یہ حکومت ایک طرف اسی عوام کے نانا دادا کا ریڈیو سننے کا ٹیکس بھی وصول کر رہی ہے بجلی شاید آسمانی بجلی پر بھی ٹیکس لگنا شروع ہوگا پہلے لوگ اندھیرے سے ڈرہ کرتے تھے اندھیر ہے اب روشنی سے ڈرتے ہیں بل کیسے ادا کریں اور یہ ویگو گوڑیوں کے ریویو کے بعد اب دو ہیلیکاپٹر پنجاب کی حکومت وزرائے اللہ اور اللہ افسران اس کی وجہ یہ بیس بائیس دنوں پر شاید انہیں بھاگنے میں ہیلیکاپٹر مدد کریں گے بیسے تو آپ انہیں دیکھنے چاہیے ججز ہوں جرنیل ہوں وزراہ ہوں چیرمن سینٹ ہوں چیف جسٹس ہوں وغیرہ وغیرہ ہوں انہیں زندگی میں تو بڑا کچھ ملا ہوئے بڑا کچھ ملا لیکن عوام کو انہیں چوڑنے کے بعد بھی یہ جب مر بھی جاتے ہیں تو ان کے کفن دفن رسم کول گیار ماہ بیس ماہ چلیس ماہ قبر کی حفاظت کے لیے گارڈ قبر پر تلاوت کے لیے حافظ قرآن کو بھی تنفاؤں کا منظوب ہے ایک طرف نوار شیف اتنا لادلہ کے اس کی جو جلی اور خیالی اور جھوٹی بیماری رپورٹوں پر زندگی گرنٹیاں مانگنے والے ججز پیار سے جہاز میں بٹھا کر ایمریٹس کے لندن بھیجتے تھے دوسری طرح میاں محمود رشید بچارہ دل کی تکلیف میں ہتکڑیاں ڈال کر اسے رات کو واپس لائے آ گیا یہ سارے مجرم تھے نواز شریف سمیت تمام لوگ کسی کو ہتکڑی لگی میں نے نہیں دیکھی لیکن مجرموں سے بتر سلوک ملزموں سے اس وقت محمود رشید کی طبیعت اتنی خراب کہ اس کے دنیا کی جانے کی خبریں اس وقت مشہور ہیں لیکن حالات ایسے انہوں نے کر دیئے بارال ان تمام باتوں پر تحریک انصاف کیا اپنا لا عمل بنائی گی اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتا ہے صحافی برادری میں سب سے زیادہ عمران ریاض کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آواز اٹھائیں مخدوم روزانہ میں دیکھتا ہوں روزانہ میں اس کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہوں عمران ریاض سب کے دلوں کی دھڑکن ہے اور بہت پریشان ہے اس وقت بہت سرے صحافی اس معاملے میں اس معاملے پر بات کرتے ہیں پھر تحریک انصاف موجودہ خالات سے بھی آپ کو بخبر کرنا بڑا ضروری ہے تو ان تمام چیزوں پر میرے ساتھ مخدوم موجود ہیں شہاب الدین ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مرے ساتھ اس وقت مخدوم شہاب الدین پاکستان کے نوجوان دلیر بے باگ تجزیہ اور بڑے پڑے لکھے ماشاءاللہ صحافی ہیں یہ اس وقت آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ عمران ریاض کے معاملے کو اگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو ہر صحافی اپنی طرف سے کوشش تو بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں لیکن مخدوم ایک مختلف انداز میں عمران ریاض کی رہائی کے لیے بڑی جان مارے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے مخدومی بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا اور آپ کو بھی سب سے پہلے تو سلام اس وقت پہ جب ایک حب صدا محول ہے اور بولنا جو ہے وہ جرم بنا دیا گیا ہے بولنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے آپ بھی بول رہے ہیں اور ٹکا کے بول رہے ہیں تو بس کچھ ہی آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ ان آوازوں کو استقامت دے اور حمد دے بلکل بلکل اچھا مخدومی سب سے پہلے یہ عمران ریاض کا جو معاملہ ہے ابھی آپ نے فیصل وڑا کی بات سنی پھر آپ نے شاید خاکان عباسی میں بڑا افسوس نہ کروئی یا یقین کریں میں وزیراعظم میں رہا چکے ہیں سابق اور مطلب روزانہ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ آپ جانتے ہیں روزانہ ان سے ملاقاتیں ہوتے ہیں اور فیصل وڑا نے تو بہت ہی گھٹیا بات کی کہ جیسی یوٹیوب سے پیسے ملتے ہیں یوٹیوب سے رہائی تک ابھی تک آپ اس پورے انیلیسز میں کیا پوچھے کب تک انشاءاللہ کی واپسی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں تک شاید خاکان عباسی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا کہ میں عمران ریاض کو جانتا ہی نہیں اور اتنے معصوم اور اتنے بھولے بن رہے تھے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں نے انہی کا شو جو ہے جو وہ عمران ریاض کے سٹوڈیو میں چل کے گئے ان کے پاس جا کے بیٹھے اس شو کے کلپس بھی متدد جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اور شاید خاکان عباسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ عمران ریاض کو نہیں جانتے تو آج کے بعد کون شاید خاکان عباسی آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں نہیں جانتا میں ایسے کسی سابق وزیراعظم کو بھی نہیں جانتا میں ایسے کسی بارویت ہلاڑی کو بھی نہیں جانتا جو کسی لیڈر کے نا اہل ہونے پر بس ٹائم گزارنے کے لیے صرف ایک پلیس اولڈر کے طور پر آ جائے تو میں بھی ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جانتا سوال بیسل بارڈا صاحب کا ہے کہ یوٹیوب پہ ڈالرز بنانے کے لیے یہ آنس بلند کرتے ہیں اور یہ سارے یوٹیوبرز ہیں میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاؤں امران بھائی بھی تھے اس دن اور میں بھی تھا اور پریس کلپ کے اندر پریس کلپ کے کچھ عدداروں کے ساتھ کافی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے تو عرشد شریف شہید کے لیے ہمیں احتجاج کر رہے تھے امران بھائی آئے تھے لاہور سے اسلامباد تو اس دن کچھ یوٹیوبرز جو نوجوان ہیں نا انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوبر اور تم یوٹیوبر اور تم یوٹیوبر تو ہمیں بڑا پرا لگتا ہے تو میں نے اس وقت وہی پہ انہیں ٹوکا اور میں نے کھڑے کر کے انہیں کہا وہاں پہ کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ اگر تو یہ جو نام نحاق بڑے بڑے صحافی ہیں نا کبھی حامد میر صاحب کہتے ہیں یہ پچاس پچاس زار والے یوٹیوبر کبھی سلیم صاحبی صاحب اگر تو یہ صحافی ہیں تو خدا کی قسم میں پرس کلپ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میں یوٹیوبر یہ اچھا اور اب جتنی آڈینس جتنی ویورشپ یوٹیوب پہ ہے تو ان بڑے بڑے نام نحاق صحافیوں کے دل کو کھول کے بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی بڑے ہو کے یوٹیوبر بننا چاہیں گے لیکن یہاں تک فیصل وارڈا کی بات ہے نا فیصل وارڈا کی بات ہے تو وہ اس میں میں صرف اتنہ ہی کہو گا کہ وارڈا صاحب اگر صرف ڈالر کمانے ہوتے نا تو جان ہتھیلی پہ نا رکھ کے ہم لوگ پھر رہے ہوتے آپ کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے بسوک سے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ اس حکومت نے کیا جو باتیں پبلک میں آئیں ہیں جو انہوں نے عوام کے سامنے رکھا کہ کبھی اریسٹ کر لیا کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا کبھی گھر کے باہر بندے بھیج لیا یہ سب کچھ کر لیا یہ صرف پانچ فیصد ہے جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جتنے معاملات ہو رہے تھے میں نے بلکہ ان کی قدرتاری سے چار پائنٹ دن پہلے ہی بوز آئٹ مائی پلیس اور ہم کہا نا انہوں نے بتایا جب تو میں نے کہا کہ عمران بھائی آپ کا ظرف ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں نہیں کی لیکن یہ فیصل بارڈا صاحب کو اتنا ہی پیغام ہے کہ اگر اتنا اگر ہم نے صرف پیسہ ہی کمانا ہوتا نا تو جان حکیلی پر رکھ کے اپنی ویل بینگ اپنی فیملی کی ویل بینگ یہ ساری چیزوں کو کمپرمائز کر کے نہ کر رہے ہوتے آپ کی طرح ہم بھی کر رہے ہوتے دندناتے پھر رہے ہوتے فیصل بارڈا صاحب اس وقت دندناتے پھرتے ہیں وہ انٹچبل ہے وہ لوگوں کو پناہ بھی دے دیتے ہیں گھر کے اندر ان کا گھر بھی نو گو ایریا ہے کیوں ہے ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پر انہوں نے اپنا جو ماتھا ہے وہ ٹیکہ ہے جس کے بعد ان کے لیے سارے راستے کھل گئے ہیں لیکن جان تک عمران ریاض کا سوال ہے میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ بہت سے صحافی ان کی پرسرار خاموشی انہیں شرم آنی چاہیے عمران بھائی کے ایون موجودگی میں جب وہ باہر تھے اور وہ بول رہے تھے عمران بھائی کی موجودگی میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ بہت سے قریب لوگ ہوتے تھے لیکن آج ان کی پرسرار خاموشی پہ بھی متحارت ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھ سے کل کسی شخص نے کہا کہ آپ عمران ریاض کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں آپ کا شکریہ میں نے کہا خدا کا خوف کرو شکریہ وہ بھائی یہ اس کا حق ہے فرض پورا کر رہے ہیں یہ نہیں کریں گے تو ہمارا جواب ہوگا وہ کس کے لیے وہ آپ کے لیے آواز اٹھا رہا تھا نا وہ میرے لیے آواز اٹھا رہا تھا وہ اس 12 کروڑ عوام کے لیے آواز اٹھا رہا تھا اور میں آپ کو بار بار یہ بات کروں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کام ہم یہ کام اور میں نے کیسز دیکھیں ہیں میں نے ان کی کچیریوں کے چکر لگائے ہیں مجھے ایف آئی اے کے نوٹسز آئے غددار ثابت کر دیتے ہیں یہ غدداری اس ڈائریکٹ محبے وطن پاکستانی پر دل دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے عمران ریاض جو ہے وہ کیا غددار ہو سکتا ہے ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو کھول کے دیکھیں اپنے دل سے پوچھیں اور اس وقت جو انہوں نے کیا ہوا ہے جس کرب سے ان کی فیملی گزر رہی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ تیہتر چوہتر دن ہو گئے ہیں نا آپ اندازہ کریں صرف ایک لمحے کے لیے کہ ان تیہتر چوہتر دنوں میں عمران ریاض کے بوڑے والد بوڑی والدہ ان کی علیہ نے کتنی مرتبہ دروازے کی طرف دیکھا ہوتا کتنی دفعہ رات کو وہ جاک کے انہیں خیال آیا ہوگا کہ کیا پتا آج صبح آج ہے کتنی دفعہ ہوگا کہ کیا پتا شام تک آج ہے تو ان کے بچے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور وہ سزا کس چیز کی اس وقت بھگت رہا ہے اس کی فیملی کس چیز کی سزا بھگت رہی ہے وہ آپ کے اور میرے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی سزا بھگت رہے اور عمران بھائی نے کہا تھا نا عرشت شریف شہید کا جب جناتا تھا کہ آپ نے ہمارا کام آسان کر دی ہے یہ قوم نہیں بھولتی یہ قوم آپ کے پیچھے کھڑی رہتی ہے تو وہ تو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس راستے میں کیا مشکلات ہیں آپ جب بھولتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس راستے میں کیا قیمت چکا بھی پڑ سکتی ہے بڑا بڑا کچھ اس راستے میں یقین کریں اب آپ اپنی کہانیاں بھارے کی اپنی اپنی کہانی آپ کو پتا ہے یہ کبھی انشاءاللہ وقت گزرے گا اللہ کرے گا جب ہمارے وقت گزریں گے ہم بھی اپنی اپنی کتابیں لکھا کریں گے تو اس میں ہماری انشاءاللہ بڑی بڑی آئیں گی جو اس وقت لوگ پڑھ کے کہیں گے کہ یہ اس قرب اس تکلیف سے گزرتے رہے لیکن عمران ریاض کی آپ کے ایک صحافانہ آپ کو پتا ہے بڑی بڑی گہری نظر ہے معاملات پہ اور ماضی بھی دیکھ لیں اگر مستقبل بھی دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران ریاض انشاءاللہ کب واپس آئیں گے دیکھیں بیچ میں ایک خبر آئی تھی اور خبر یہ آئی تھی کہ عمران ریاض جو ان کے والے تھے اور یہ دعویٰ حکومت سے بابستہ ساتھی جو ہیں انہوں نے کیا تھا کہ اٹرانی جنرل نے بھی کہا کہ وہ کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے ہمیں امید بنی کہ شاید ایک بڑا کریڈبل سورس ہے جس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ ہو جائے یا جس عدالت کے اندر بھی اب کیا ہو رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا صرف اور صرف دن گزارے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز جس کا مجھے اس وقت اندازہ یا شک ہے اور میں یہ کوئی خبر نہیں کہ عمران ریاض کو بھی وہ کسی نہ کسی طریقے وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا عمران ریاض پہ کسی چیز کا پریشر ہے اور یہ پریشر صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے عمران ریاض کے اوپر پتہ نہیں کس طرح کا پریشر اور کیا بولنے کا پریشر ہے اچھا اگر آپ دیکھیں جو سائفر کا معاملہ ہے عرشت شریف شہید نے سائفر دیکھا ان کو راستے سے شہید کر دیا گیا ہٹا دیا گیا اس کے بعد عمران ریاض کو سائفر عمران خان نے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہی تھے سابر شاکر تھے کچھ لوگ تو جس جس کے سائفر کا معاملہ جس کے ساتھ جڑا اس کے لیے انہوں نے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عمران ریاض کے پاس ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تعلقات ہیں سب کے ہوتے ہیں آپ کے بھی ہرے کے لیکن اس کے بعد جو معاملہ تھا کہ ان کے پاس انفرمیشن اتنی زیادہ تھی کہ یہ بجا بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ عمران ریاض کہیں وہ باتیں پبلک کو نہ بتا دیں دیکھیں ڈر تو ہے اور یہیں وہی بات ہے کہ تُو یہیں آر گیا تھا میرے بزرد دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا تو ایک عمران ریاض اور اس کی بات سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سرہ ایک لمحے کے لیے سوچیں ایک تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ عمران ریاض کی آواز کو دبانا سیکنڈلی جو ان کی سائیکی کو میں سمجھتا ہوں دوسری ان کی سٹراتیجی یہ ہوگی کہ باقیوں کو ڈرانا جسے وہ کہتے ہیں کہ کان ٹنگ دے ہو کہ باقی ڈر جائیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے عرشد شریف کو شہید کیا اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے تھے اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیا اس کے بعد ڈر گئے کیا اس کے بعد رک گئے میں آپ کو بتاؤں بلکہ میں یہ بات بار بار آن در ایک ایک اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک میسیج ہے اور میں نے جب گول نیوز پر پروگرام شروع کیا نا تو سب ہمارے سینئرز نے مجھے ٹویٹر کے اوپر مبارک بات دی وہ ابھی بھی موجود ہیں عرشد شریف شہید نے جو میرے لیے پوسٹ لکھی مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف میرے لیے نہیں وہ ان کی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو میری وہ پرومو اور اس کے ساتھ جو انہوں نے فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے بول کے لب آزار تھے تیرے اس کا بھی جو بند انہوں نے شیئر کیا تھا وہ بہت معنی خیز تھا اب آپ تنہیں گے تو آپ کوئی سمجھ لگے گی اب سمجھ جائے گی کیونکہ وہ اس میں من لکھا تھا کہ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہنے اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے کام کر کے ڈھرا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنی آوازیں اٹھتی ہیں اس کے بعد آپ صبر کا انجان اور دیکھیں کوئی بھی غدار نہیں ہے یہ سب ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یہ جو غداری کا ہوتا ہے کہ اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہوتا ہل ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا تو یہ جو چیزیں ہیں تو میں سب ہی ٹاؤں کہ اس وقت آپ غدار ہو بھی کیسے ہوتا ہے آپ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا بڑی حد تک یہ لوگ سمجھتے تھے کہ مخدوم تو پتہ نہیں کمپنی کے بہت بڑے ایجنٹ ہیں کہ جانیاں کے ثروہ آتا تھا انہیں نہیں اٹھایا جا رہا تو اب اچانک غداری ہونا معاملہ وہ لوگ نہیں مانیں گے کبھی اس چیز کو اور بہت زیادہ میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ میں کل بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس عوام کو سابہ نو عوام کی یہ بائس کروڑ عوام اس ملک کی اور ان سے چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ لیکن ان کی سادگی کا اتنا مزاک اڑایا گیا ان کی سادگی کا اتنا ناجائف فائدہ اٹھایا گیا کہ میں آپ کو بتاؤں جناب کہ اب یہ عوام سب سمجھتی ہے آپ پھٹا سا ایک اپنا ناغسز کر لیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے ہوں گے آپ اشاروں میں کر دیتے ہوں گے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں کرتا مجھ پہ کچھ لیمیٹیشنز ہوں گی جو ملک میں بیٹھے ہیں ان پہ زیادہ لیمیٹیشنز ہوں گی آپ ذرا کومنٹ سیکشن میں جائیں یہ عوام آپ سے اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے انہیں سب سمجھ آ رہی ہے انہیں یقین مانے سب سمجھا رہی ہے اور یہ جو ایک ہمارا پورا سینئر صاحبیوں کا ٹولہ تھا انہوں نے جان بوجھ کے ایک کام کیا کہ بھئی یہ سادہ عوام انہیں کیا پتا یہ عوام کو کچھ نہیں پتا بھئی کیوں نہیں پتا آپ خود ان کے اوپر اتنے بڑے گوھن لگے ہوئے تھے یہ تو خود سینئر تجلیہ کار بنے ہوئے تھے یہ انٹیلیکٹولز تھے یہ دانشور تھے اور یہ عوام کو بتاتے تھے کہ آپ تو بھیڑ بک رہی ہیں بھئی ایسا نہیں ہے یہ عوام اب سمجھ چکی ہے یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکی ہیں یہ لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور ان کی سمجھ انہیں سب کچھ آ رہی ہے اب کوئی بات کرے یا نہ کرے خاموشی کی بھی زبان ہے اور یہ خاموشی کی زبان بھی سمجھ جاتے ہیں آپ ایک بھی لوگ کے اندر کسی دن نا صرف ایک کام کریں آپ کہیں کہ اب اگلا جو بات ہے میں ایک منٹ چھپ رہوں گا آپ سمجھ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں یقین مانے کہ سب لوگ وہی بات سمجھ جائیں گے کیونکہ لوگوں کو سب سمجھ آ چکی ہے پاگل نہیں بنایا جا سکتا اور جو مرضی یہ کرنے جتنے مرضی بیانی ہے بنا لیں اور ویسے بھی اچھا اس میں میں عمران خان کو بھی کریڈٹ بڑھا دوں گا کہ ان کی تقاریر اور ان کی باتوں نے لوگوں کو آپ یقین کریں آپ حجام کی دکان سے لے کر ریڈی والے سے لے کر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس سے اور بڑے بڑے پروفیشنلز اور بیوروکریٹس سے سارے کے سارے میں سے ایک پیج پہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہے لوگوں کو لوگ ماشاءاللہ واقعی بہت اس میں شعور آ گئے اچھا تھوڑی سی ملکی سیاست کی اگر بات کریں مخدوم پہ ابھی مریم نواز آپ کو پتہ ہے واپس آئی ہیں اور پھر اس کے لئے اسحاق ڈار کا نگران وزیراعظم کے طور پر نام لیا جا رہا ہے اور جو ان کے تعلقات اس پہ سب سے پہلے یہ دو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو قوم کو مبارک میں دینا چاہتا ہوں اور ایک بہت بڑی خبر میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سب کو دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے آبائی بطن اپنی ہوم کنٹری جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہ دبائی سے لنڈن روانہ ہو جائے گئے ان کے آبائی شہر جہاں پہ وہ عیدیں بھی کرتے تھے جب وہ وزیراعظم تھے مریم نواز شریف صاحبہ رات کی تاریخی میں واپس پاکستان پہنچی ہیں میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں میری یہ بہت شدید خواہش ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ دن کے اجالے میں آتی میری اس سے بھی بڑی خواہش ہے ایک پنجاب کے باسی کے طور پہ کہ نواز شریف صاحب واپس آئے نواز شریف صاحب شیر بنے کیونکہ وہ نواز شریف صاحب تو اصل شیر ہے نا بزدل شخص کو دیکھیں وہ بزدل شخص کیسز کے ڈر سے زبان پارک میں چھپا بیٹھا ہے بہادر ہوتا تو لنڈن جنا جاتا بیٹی کو پیچھے چھوڑ کے بہادری تو وہ ہوتی ہے تو شیر ایک باری پھر اس وقت ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کو بلکل واپس آنا چاہیے تاکہ ان کا یہ چاہت رہے مجھو ایک انہوں نے ہمارا بنایا ہوا ہے نا ایک ہمارا ایک ببل ان کا وہ بست ہونا چاہیے کہ انہیں جو لگ رہا ہے کہ نواز شریف آ کے میاں جدو آوے گا کہ لگ پتا جاوے گا وہ لگ پتا میاں صاحب نو جانے ہیں پیپل آگ ویٹنگ فور ہم نون لیکن لگ پتا جاوے گا وہ آخری کارڈ ہے میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ یہ پھینکتے ہیں سیکنہ بھی جاتا کہ اس حق دار بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ یہ ایکسپیٹ کر رہے ہوں گے کہ نگران حکومت غیر جانبدار ہو آپ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ نگران حکومت غیر سیاسی ہو تو اس ملک میں نہ ویسے یہ اچھا ہے کہ اس حق دار کوئی وزیر آگم لگا ہے کیونکہ جو آپ نے غیر سیاسی حکومتیں پنجاب اور کیپی میں دیکھ لیں میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ ایسی وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی نہیں ہو سکتی تھی جو گھ سے بھرپور ہے پی ٹی آئی کو لے کے جتنے بہترین کار کر دے گی جناب محسن نکوی تھا ہم نے دکھائی ہے تو یہ کرتے ہیں ان کا اپنا ملک ہے اور وہی بات ہے کہ حضور کا شوق سلامت ہے شہر اور بہت تو اجادے شہر اور بہت حضور کا شوق سلامت ہونا چاہیے ہم کیا ہم تو کیڑے مکونے ہیں تو یہ عساب دار کو وزیراعلا پنجاب مطلب آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر معاملات کس قدر گر چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو انہوں نے ڈیموکریٹک نورز کی تباہی پھیر دی ویسے میں ازراح تفلن یہ بات کر رہا تھا کہ حل تو یہی ہے کہ ایک اس طرح کی ارینجمنٹ بنائی جائے دبائی میں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرنے والوں کی کہ دن کو مریم نواز وزیراعظم ہو رات کے ٹائم سے دلاوت وزیراعظم ہو جمعہ کے جمعہ ملانا شاہد وزیراعظم پڑھا بھی ہو اور چھٹی والے اب کھلیں تو یہ آپ ادھر سے اندازہ کریں کہ یہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے ہوتا ہے یقین مانے اڑتے ہیں ہم تکلیف ہوتی ہے افسوس نگران نگران وزیراعظم کا کونسپٹ کیا تھا ذرا اسے پڑھیں تو صحیح آئین میں جا کے اچھا اس سے پہلے یہ بھی بارگاہ ڈالنی ہے کہ آئین میں وہ پارلمنٹ کے اندر ایک اور ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے نگران حکومت کے اختیارات بھی بڑھانے ہیں کیونکہ وہ بھرے بھرے موعدے کا سکتے ہیں اور عمران خان ان کا پیچھا کرے گا انہیں یہ لگ رہے کہ عمران خان مائنس ہو جائے گا نہ اہل ہو جائے گا اچھا یہ مختوب میرا یہاں پہ سوال یہی تھا عمران خان سے متعلق کہ ابھی عمران خان روزانہ آپ کو پتہ اپنی گرفتاری کی خبر بھی دیتے ہیں آپ کے پاس بھی خبریں آتی ہیں سارا ابھی اگر عمران خان کو یہ پچیس کو کال یعنی گرفتار کر لیتے ہیں لیٹس اے یہ کر لیتے ہیں اپنا معاملہ اس کے بعد جو عمران خان کی ٹکٹو کی تقسیم ہے ویسے تو یہ سوال میرا تحریکن صاحب کی جو قیادت کے لیتے ہیں لیکن چونکہ آپ بھی انیلیسس کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ساری خبریں عمران خان کا آپ کے خیال میں کیا لائے عمل ہوگا پارٹی کا سب سے پہلے امیدوار کھڑے کرنے پھر اس کمپین کو کس طرح لوگوں تک چلانا پھر امیدواروں میں ٹکٹ کیسے بانٹنا یہ ایک سارا مرحلہ ایک پروسس ہے آپ کے خیال میں عمران خان نے اس دوران جو جی بالکل میں نے ایک خبر بھی دی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی کور کمیٹی اور سی ای سی جو ہوتی ہے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اس کے اندر بہت بڑے چینجز جو ہیں وہ پلان ہو چکے ہوئے ہیں اور اس مرتبہ آپ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کے لوگ میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پریشر برداشت کیا میں تو ان کے لیے ٹرم یوز کرتا ہوں کہ وہ اس بھٹی میں جل کے کندر بن چکے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لیا ہوا ہے اور تو ای ٹھنک کہ عمران خان صاحب کا پلان جو ہے وہ کمل ہوگا کیونکہ اور جو خبر بھی ہے وہ یہی ہے کہ پیچھے سے آپ دیکھیں نا کہ خان صاحب نے فروح حبیب صاحب بہت بہترین ینگ مین وہ ابھی روپوش ہے یہ سارے لوگ اور فروح حبیب صاحب سے کرتا تھا کہ آپ دیکھیں نا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ آپ اریسٹ کر لیں گے مجھے یہ ڈر ہوگا کہ آپ چھتر مار دیں گے لیکن آپ نے جب مار دیئے اس کے بعد تو میرا جھاکہ اتر جائے گا ان کے تو جھاکے بھی کھل گئے ان کے تو آپ نے ڈر بھی ختم کر دیئے تو عمران خان صاحب کی دو چیزیں ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے لمبے عرصے تک اندر رکنا ہے مختلف کیسز کے اندر نا اہل کرنا ہے اور عمران خان کا کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ کٹ کر دینا ہے کمیونیکیشن لائن کٹ ہونی ہے تب جا کے الیکسن ہونا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ نا اہلی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن عمران خان صاحب یہ جو روزانہ کی بنیاد پر آپ لٹرلی دیکھیں ایبری ڈی وہ روزانہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں ویسے ہم وہ مذاب کیا کرتے ہیں کہ خان صاحب بائیس سال سے ایک ہی تقریر کر رہے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے خان صاحب روزانہ آکے اپنے کیس کا مدہ سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل پوائنٹس کیونکہ وہ جتنے ان پر کیسز ہیں وہ بھی اپنی ذات میں ایک چھوٹے موٹے وکیل بن چکے ہیں عمران خان صاحب قانون پڑھا دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہے خان صاحب اپنا پورا موقف رکھ رہے ہیں تاکہ ریکارڈ کی درستی رہے جس جس کیس میں خان صاحب اریسٹ ہوئے ان کے یوٹیوب پہ جا کے یا پھر مختلف ان کے خطاب جو ہیں انہیں اٹھا کے لوگ وہاں سے سن کے پھر سے دیکھیں گے کہ خان کا موقف کیا ہے کیونکہ انہوں نے تو پھر وہی پوشا خانہ کے عبائیو دلاور صاحب والا معاملہ چلنا اور اس کے بعد ایک ٹائر لگ جانے ہیں فائلاؤں کو اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو پروسس شروع ہونے کیونکہ آپ دیکھیں آس پاس جو گھیرا تھا وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے جتنے کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچتے جا رہے ہیں نو مائی کے بارتیات کے حوالے سے کہہ دیا کہ جی عمران خان مرکزی ملزم عمران خان اس کے اندر خصور وار توشا خانہ کے اندر 1.19 ملیئر پاؤنٹ کینڈل جو ہے اس کے اندر آدم خان صاحب بھی پیش ہو گئے سائپر کے ماملے نے اس کے ہٹا اور پوری طور پر 24 کو بلایا گیا ہے ان لوگوں کو 25 کو خان صاحب کو اس میں بھی آرٹیکل 6 تکی بات ہو رہی ہے زیادہ اچھا مغلوم یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو ججز کیس کیسے سن رہے ہیں انہیں اب چینج بھی کیا جا رہا ہے کسی کے تبادلہ جو عمران خان کی فیور میں دیتا ہے اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی جو کوئٹا والا کیس ہے کل اس کے ججز کا تبادلہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ٹوٹر پہ خبر بھی چال رہی ہے کہ آزم خان کے حوالے سے جہاں پہ ان کا بیان ہوا آپ نے شاید وہ دیکھی ہوگی اس پہ وہ مس فاروقی ہیں پتہ نہیں ان کا پورا نام کے احصافی ہیں کہ پتہ نہیں وہ میرے نام ذہن سے نکل گئے ہیں خیر وہ غریدہ اچھا 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 غریدہ فاروقی صاحبہ ان سے یہ درخواست ہے کہ مجھے انبلوک تو کر دیں میں ان کی انتہائی عظیم ٹویٹس جو ہیں ان سے محروم رہ جاتا ہوں اور میں ان کی ٹویٹس ساری ان کو چھپی ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے کون بھیجتا ہے سارا پورا پیکج آتا ہے وہ سارے صاحبیوں کو غریدہ صاحبہ اگر انبلوک نہیں کرتی تو غریدہ صاحبہ اگر انبلوک نہیں کرتی تو انہیں ٹویٹ بھیجنے والے سے رابطہ کروں تو وہ مجھے ڈائریکٹ بھی وٹس اپ پہنے بہت کل ان سے کہیں ڈائریکٹ وہاں بھی خیر چلیں ان کو چھوڑیں اچھا یہ انہوں نے جو چینجز کر رہے ہیں فوراں اگدم تو آپ کو لگتا ہے جو ابھی بندیال صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھے قسم کا سلو کام کرے پائز عیسیٰ صاحب بھی آپ کو پتہ ہے بہت کل دروازے بھی کھڑے ہیں تو وہ باری انتظار کے کبھی ہٹیں اور میں بیٹھوں ایسی ساری صاحب میں عمران خان کو ابھی بھی انصاف کی امید ہے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو انصاف کی امید دیکھیں میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں جس دن خان صاحب کی خلاف تحریکی عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی اور وہ وزیراعظم آفس میں تھے اس وقت وہ انورٹڈ کامرز میں میں یہ کہوں گا یوٹیوبر سے مل رہے تھے اہد اسی وقت ان کے خلاف وہ ایک یہ ووٹ اف نو کانفیڈنس کہ جی چلا گیا ہے تو اس وقت خان صاحب نے ایک بڑی درچسپ بات کی تھی اور مجھے لگتا ہے آج کے دن تک اسی پہ عمل پیرا ہے خان صاحب اور وہ یہ تھی کہ یہ آساب کی جنگ ہے اس میں میں انہیں ہرا ہوگا اور یقین مانے میں دو تین مرتبہ عمران خان صاحب سے جب ملا ہوں مجھے ذاتی طور پر دیکھ کے تھوڑی سی حیرت ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ یہ انگیل ہے یعنی ہم ملک کی معاملات کو لے کے پریشان ہے یہ بندہ نہیں پریشان ہے اور عمران خان صاحب جو ہے ان کا belief system جو ہے نا وہ انہیں ایک تو پریشان نہیں ہونے دیتا سیکنڈ جی انہیں اپنی عوام پہ یقین ہے نیرٹیو کی جنگ کے اندر یہ مجھ بھی عمران خان کے خلاف لیکن بہت فرق پڑتا ہے یہ ہر غلامی کو آپ ہر ہوتی پیٹھے رہ جاتی ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ایک سجدہ کر لو تو آپ کو ہزار سجدوں پہ سجدیں نہیں کرنے پڑیں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک باریک باردات یہ اب آپ نے نکتہ سمجھنا ہے یہ باردات سمجھنی ہے آپ نے اور یہ ہی ہونا ہے عمران خان صاحب کو arrest کرنا تھا جب وہ last time بنی گالا گئے اب خان صاحب دوبارہ تین دن کے لیے اسلام آباد پونچ چکے ہیں بنی گالا ان کے کیسز چلنے ہیں عمران خان صاحب کو اس دن arrest ان کا روپ دیا گیا کیونکہ ایک تو آئی ایم ایف ڈیل اور secondly international pressure جس میں عالمی برادری کا منامہ تو ہے کچھا جو ہے جو ٹھیکے دار ہے امریکہ بادر خود ایک victim ہے امریکہ پہ الزام لگا اس کے اندر انہیں ایک اور نکتہ مل جائے گا اور وہ نکتہ یہ ہوگا کہ اس میں یہ ایک اور باردات ڈال سکیں گے اب یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے عمران خان صاحب پہ سائفر کے معاملے میں خاجہ عاصف صاحب جو کہ آپ کے defense minister ہیں وہ یہ بات فرما چکے ہیں اور بازابطہ طور پہ خاجہ عاصف صاحب کہا چکے ہیں کہ سو فیصد عمران خان پہ article 6 لگنا ہے article 6 لگے گا تو حکومت خصوصی عدالت بنائے گی خصوصی عدالت جو بنائے گی اس کے اندر جج اپنی مرضی کے ڈالے گی وہ normally high court سے مختلف judges اٹھائے جاتے ہیں وہ bench بنانے کا اختیار نہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ہوتا ہے نہ چیف جسٹس high court کو ہوتا ہے تو یہ basically وہ اصل باردات ہے کہ خان صاحب پہ official secret ہے article 6 لگا کے وفاقی حکومت ایک خصوصی عدالت کے اندر خان صاحب کروا دے اور وہ خصوصی عدالت جو ہے وہ اپنے cherry picking کر کے مختلف آئی court سے judges اٹھا لیا جائے for example چیف جسٹس اسلامباد آئے court justice آمر فاروق صاحب کو اٹھا لیا جائے اور اس میں normally tradition یہ ہے کہ سپریم کورٹ judges ہوتے بھی نہیں ہیں اگر ہو بھی تو you'll find plenty of judges in the supreme court as well so yeah so yeah so yeah یہ ایک باردات ہے یہ نقطہ ہے آپ نے سمجھے کہ پہلی گرفتاری اور اس کے بعد عدالت میں پھر اپنی مرضی کی اپنی مرضی کے جدے خصوصی قسم کی عدالت خصوصی mandate وہ روزانہ سماک کرے مشرف صاحب کو کیا سزا ملی تھی article 6 کے اندر آپ نے یاد ہے تو یہ ultimately یہ بڑا justice وقار سیٹ مالا پورا معاملہ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہنے کے plan ہے اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کے اندر خان صاحب کی گرفتاری ڈالنا مقصود ہے ایک دفعہ پہلی گرفتاری i think کہ سائفر کے کیس پہ ڈالیں گے اور اسی میں خان صاحب کو اور even جہاں تک military courts کا سوال ہے اسے آپ میرا تجزیہ نہیں خبر سمجھنے military courts جنہوں نے لگانی ہے خان صاحب پہ وہ بھی نہیں لگانا چاہتے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ بزن جو ہے عمران خان کا وہ کافی زیادہ ہے وہ اتنا آسانی سے برداشت نہیں کیا جا سکتا سسٹین نہیں کیا جا سکتا لیکن military courts would be the last option if every option fails then they would go for military courts اس کے علاوہ وہ military courts پہ نہیں جائے گے اس سے پہلے ہی اتنی انہوں نے بالدی سرنگیں بچھا دی ہوئی ہیں اتنی خندقیں کھول دی ہوئی ہیں کہ انہیں امید ہے کہ خان صاحب ان میں سے کسی ایک میں گر جائیں گے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان میں سے اس سے پہلے بھی بہت سے گڑوں میں خان صاحب گریں لیکن اس گڑے سے نکالنے کے لیے پاکستان کی عوام موجود رہتی ہے اچھا واقعی خان کو نکال کے اپنے سروں پر بٹھاتی ہے مخدوم بھئی یہ واقعی عمران خان کے قراب سیاسی تاریخ دیکھیں آپ نے روزانہ دیکھتے ہیں لیکن عمران خان کی واقعی تاریخ جب بھی آپ سیاسی دیکھیں ایسے ایسے اپنڈ ڈیان ہوئے کہ لگتا تھا کہ اب عمران خان کا کیریئر ختم اب عمران خان دوبارہ واپس نہیں آستے اب عمران خان دوبارہ سیاسی میدان میں نہیں لیکن اللہ نے پہلے سے تین گناہ زیادہ طاقت سے واپس لے کر آیا اللہ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے اشواق احمد صاحب جی 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 اشواق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جس پہ کرم ہو اسے پنگا نہ لو پنگا نہ لو جسے واقعی جسے اللہ عزت دے دے اسے واقعی کوشش نہ کرو وہ تو کرم پہ چل رہا ہے نا تم چلتی مشین میں ہاتھ ہوگے پھنس جاؤگے یہ سارے پھنس گئے ہوئے آپ کیوں کے پاس واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے کیونکہ جس پہ کرم ہے نا آپ کو کبھی کبھی قدرت کے سامنے نا گھٹنے ٹیک دینے چاہے ٹیک نہیں پڑتے اور جس پہ کرم ہو آپ سمجھنے کی اس پہ کرم ہے بے شک اور اصل اسٹیبلشمنٹ تو اس ملک کی عوام ہی ہے ورنہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ طاقتور ہے اس سے بھی طاقتور اس ملک کی عوام ہیں کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ہر ملک کو ریبرز کس نے کیا اس جمہوریت میں اس ملک کی جمہور نے ڈیموکرسی میں آپ کی جمہوریت میں جمہور سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان کے اندر حکمرانی اللہ کی ہے اور وہ حق کے حکمرانی اس عوام کے تحت عوام ڈیسائیڈ کرے گی کدھر جائے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا آپ کانٹے لگا دیتے تھے آپ کانٹے لگاتے تھے لوگوں کے ناموں پہ سرخ لگینے لگاتے تھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا آپ نے پہلے خام کے نام پہ کانٹا لگایا عوام نے مٹایا اب اگر آپ کانٹا لگانے کی کوشش کریں گے تو عوام وہ ہاتھ پکڑ لے گی اور وہ کانٹا بھی نہیں لگانے تھے بلکل یہ مائنس کرتے ہیں لوگ انہیں ضرمیں دے دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں مخدوم بھئی کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو استحکام پارٹی جانگیر ترین گروپ یا پھر اس طرح پرویس خٹک یا اسی طرح اب نون لیگ کی تو آپ کو پتہ ہے سیاست کی حالات بڑے ٹائٹ جا رہے ہیں وہ تو اپنی اسوگزاتی سیٹر بھی ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا اسی طرح آسفل زرداری کا بلاول بھی مائنس تو یہ جو situation اسے آپ کیسے دیکھنے جماعت رات میرے گھر تھیرے ٹھکرائے ہوئے ایک درگاہ پہ سب رامدائیں درگاہ ملیں تو وہ ایک مقلم پہ سب رامدائیں درگاہ اکٹھے ہونے ہیں تو یہ عمیر نجمی صاحب کا ایک شیر ہے تو وہی ان کی ہے اور انہیں کچھ نہیں ملنا وہ انہیں بھی پتہ ہے یہ اپنے حلقوں میں تو جائیں عام انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں جاتے لیکن میں یہاں پہ ویسے ایک شیر ہے عمیر نجمی صاحب کا وہ ضرور سنا ہوں گا کیونکہ وہ عمران خان صاحب پہ بہت صادقات ہے اور بڑا گہرا شیر ہے کہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے تو عمران خان بڑی گیر بار پچھتر سال پہلے پچھتر سال پہلے اس پرندے کو پنجرے سے نکالا تھا قائد آزم نے لیکن اس پرندے کے دل میں پنجرے کا در تھا اب اس پنجرے کے در کو اس پرندے کے دل سے عمران خان نکال چکا ہے اس چیز کو اگر کوئی سمجھ گیا ہر حالات ٹھیک ہو جائیں گے نہ سمجھا تو اسی طرح اپنے سیئے رائے گاں کرتا رہے تو کیا اور بھی کر لیں ابھی میں آپ کو مذہب بتاؤ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سن رہا تھا ایک بڑے سکولر کو وہ بڑی امپورٹنٹ بات اب لوگوں کو فیل ہونے علاقے کہ واقعی ہم آزاد ہیں اب ہمیں صرف اپنی وہ پنجرے سے نکلنا ہے جو آپ نے بات کی اچھا اس میں اب آخر ملکی صورتحال پر یہ ایک اور بڑی اہم بات کہ ابھی آپ کو لگتا ہے نگران سیٹ اپ اور الیکشن یہ دو چیزیں انہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نگران سیٹ اپ کیا لٹکائیں گے یہ اور الیکشن کروائیں گے یا نہیں ایس میں نے تھوڑی سی کنفیوزن ہے کنفیوزن اس لیے حامد میر صاحب نے اگلے دن ایک کولم لکھا کہ جھوٹ بولے کبہ کاٹے آپ پڑھتے ہیں اور اس میں سیریسلی اور سیریس نوٹ آپ انہیں واقعی پڑھتے ہیں اور ایری سیریس نوٹ میں جو دل لگا کے پڑھتا ہوں میں صرف حامد میر صاحب کو سلیل ساپی صاحب کیوں کیونکہ آپ نے رگڑا لگا رہا تھا نہیں کیونکہ میں نے اسے مجھے وہ نکتہ مل جاتا ہے اب حامد میر صاحب نے یہ لکھا کہ آئی پی پی اور پی ٹی آئے پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ عمران خان کے بجائے مولانا فضل اور احمان درداری اور نواز شریف کے لئے کنسان ہے اب یہ جو حکمران ٹول ہے یہ چاہتا ہے کہ ایکشن جلدی جلدی ہو جائیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہم عمران خان کو اسٹیالشمنٹ سے لڑوائیں گے تو آپشن ہی ہم بچیں گے اگلوں نے دو نئے آپشن پیار کر دیئے اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پرنڈ پورا مار گیا لیکن اسی چودری نہیں پڑھے ہاں وہ نوے چودری پارو لہتے کھا گئے تو وہ بات ہے کہ انہیں کہ ہم نے تو اپنا تنمندھنگ لکا دیا ہم نے تو وفا لبا دی اگلے وفا لبا رہے اگلوں نے سارے جو چیزیں اپنے ایکشنوں ہیں وہ ان کی باسکٹ میں نہیں ڈالے انہوں نے سارے ڈال دیئے ان کی میں تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ one in hand is better than two in the bush لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ایکشن کا سسٹم ڈیلے گے ہوتا ہے تو اچھ میں باردات یہ ڈالے گی کہ ان کے مخالفین کو امپاور کیا جائے گا اگلے دن سوہر بڑائی صاحب نے مینسٹرین میڈیا پہ بیٹھ کے میرا بڑا اچھا تعلق کے بڑائی صاحب کے ساتھ انہوں نے گھن کے ایک بات کر دی انہوں نے کہا کہ ای پی پی جو ہے وہ تو اینٹی امران بوٹ کٹے گی وہ تو نون لیگ کا بوٹ میں خراب دے گی اگر آپ نے پی ٹی آئی کو دبانا ہے تو نون لیگ کا کھل کے ساتھ میں مطلب یہ چل رہا ہے ہمارے میڈیا پہ this is the thing جو ہمارے الیکٹرونک اور مینسٹری میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئے نون لیگ کا کھل کے ساتھ دے ورنہ کونی لی بڑنا بھائی وہ خان آ رہا ہے یہ فارے انٹی امران تھے اور انٹی امران ہیں یہ پی ڈی ایم کا ٹولا ہینڈلرز اور یہ سب لیکن یہ گول میز ہے جس کے آس پاس یہ بیٹھے امران خان کے خلاف منصوبہ سازی کر رہے ہیں but they all are not ready to trust the other تو انہوں نے اپنی دولوں سائیڈوں سے دو دو پسٹول نکال کے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے تو یہ بسیکلی ایک دوسرے پر بھی trust نہیں کر رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسی ملے اگر آپ کو آن لائن آپ دیکھئے گا کوئی ایسی ملے تو یہ بلکل وہ منظر نام ہے وہ تصویر ضرور 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 اور واقعی وہ میرے ذہن میں ایک تصویر بن گیا کہ انہوں نے ایسے رکھی ہوئے بندوق ہیں ایک دوسرے کے سر پر تو کسی کوئی اعتماد نہیں ہے بلکل درست بات ہے مخدوق بھئی اچھا آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ جو اس کو الیبریٹ کیا بڑی ایمپورٹنٹ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ دن میں کتنی چار یا پانچ میرے حال میں وی لاؤگز آپ کرتے ہیں دن میں ایسا ہی ہے جی تین سے چار تو ہوئی جاتے ہیں اس میں ریسرچ ہے اس میں ٹائم ہے آپ کو پتا ہے اس میں اور بولنے سے جو برین پورا دن ہی نکل جاتا ہے بڑی میند دس منٹ بول کے دس منٹ بولنے کے بعد اگلے دو گھنٹے آپ بول نہیں پاتے بول نہیں پاتے میں سمجھنا میں اور پھر آپ اپنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ یہ جیسے جنہوں نے آپ کو یوچیوبر کہا انہیں یہ نہیں پتا شاید کہ یوچیوبر جو انٹرنیشنل دنیا اس میں ایک سلیبرٹیز ہیں صحافیوں پیچاروں دنیا میں آپ بھی باہر بیٹھے ہیں یورپ میں آپ کو پتا ہے انہیں تو صحافیوں کو پتا ہی نہیں لوگ صحافت کو جانتے تک نہیں البتہ یوچیوبر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو جب راستے پہ روکے آپ سے سیلفیاں لیتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ اندازہ کریں میں برطانیہ گیا میں برطانیہ گیا وہاں پہ مجھے مختلف کئی کسی دکان میں کئی کسی سٹور میں خواتین اور لوگ ملتے تھے اور یقین مانے وہ مجھے مل کے ایک ڈیڑھ منٹ کی بات کر کے نا کہ آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو خدا کی قسم یہ جو ایک وہ آنسو کسی شخص کا آپ کے لیے کسی انجان شخص کا جو نکلنے والا آنسو اور اس کے ساتھ دعا ہے نا کہ اللہ آپ کی افادت کرے وہ ہزار لفافوں سے وہ ہزار احدوں سے وہ ہزار قسم کے تمگوں سے بہتر ہے ہماری چھاتی پہ تو یہی تمگے ہیں بلکل یہ ہمارے تمگے ہیں جو لوگوں کے کمنٹس دعاوں کی صورت میں آتے ہیں آپ دیکھیں آپ کون سا دنیا کی ایسا کام کریں گے جس میں لوگ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں بلا شکہ ہم نے اپنے خاندان سمیت اپنے آپ کو سب کچھ رسک پہ لگایا ہوا ہے لیکن یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی انشاءاللہ جیتیں گے اللہ نے چاہا انشاءاللہ انشاءاللہ میں بڑا مشکور ہوں آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اتنا جو آپ ٹائم دیا ہے اور لوگوں تک آپ کی انشاءاللہ آپ کا شکریہ کہ بہت مزہ آیا بات کر کے اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اور وہ تو بہت برانا ہے اور آپ سے بات کر کے تو میں بیچ میں گھول جاتا تھا کہ انٹرویو ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں تو آپ سے تو ایسا ایک وہ تعلق ہے کہ وہ بہت اسے بات نکلتی جاتی ہے اور تشنگی رہتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی ضرور بیٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ملاقات بڑی ضروری ہیں انشاءاللہ لوگوں تک یہ ضرور آپ کا یہ پیغام پہنچے گا اور آپ نے کومنٹس چیک کرنے آج اپنے بارے میں ضرور ضرور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو تینکیو اسلام